چوتھا پرسن بھگوان آپ کی اس مردی کیوں اتنی چمتکاری کی صبح ناستے میں کیا لیا ہے یہ بھی میں دو پہر کے آتے آتے بھول جاتا ہوں کیا اچھی اس مردی کا گر بتانے کی کرپا کریں گے سہجانند میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ انیس سو چھوٹر میں بارہ فربری کو صبح ناستے میں میں نے کیا لیا ہے یا انیس سو ستکتر میں صبح کے بھوجن میں کیا لیا یا انیس سو اٹھکتر میں پندھرہ مارچ کو سانچ کے بھوجن میں کیا لیا اور اس کا کارن یہ نہیں کہ میری اس مردی اچھی اس کا کل کارن اتنا ہے کہ ناستہ میں روج وحی لیتا ہوں اور بھوجن بھی روج وحی کرتا ہوں وہ اس میں بھید ہی نہیں کرتا تم کوئی بھی تاریخ کی پوچھ لو میں جواب دے سکتا ہوں وہ اس میں بھول چکا اپائے ہی نہیں کچھ چمتکار کی بات نہیں ہے اب اگر ایک ہی ناستہ کوئی آدمی لے رہا ہو روج برسوں سے بھولنا بھی چاہے تو کیسے بھولے تم بتاؤ چمتکار یاد رکھنے میں نہیں ہوگا چمتکار بھولنے میں ہو جائے بھول سکتے ہی نہیں کھانا بھی وہی لیتا ہوں روج نیمت سبح بھی وہی سام بھی وہی اتنے ہی کب چائے پیتا ہوں روج تاریخ کوئی ہو دن کوئی ہو سال کوئی ہو سوستھوں کے بیمار کوئی فرق نہیں کرتا ہر حالت میں سب ویسا ہی چلنے دیتا ہوں جیسا چلتا ہے اس میں کچھ اسمرتی کی کھو بھی نہیں دوسری بات جو بھی میں تم سے کہتا ہوں وہ میرا انبھو ہے اسمرتی نہیں اس لئے اس میں بھی بھول چک کا کوئی کارن نہیں تو مجھے آدھی رات اٹھا کے پوچھلو کہ تو بھی یہی کہوں گا کیونکہ میرا انبھو ہے ہاں اگر تمہارا اپنا انبھو نہیں ہے تو گڑپڑکھڑی ہو جاتی ہے اسمرتی پر نربھر رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم دوسروں کے انبھو پر نربھر رہ رہے ہو گیتا میں کیا لکھا ہے اگر یہ تمہیں یاد رکھنا ہے تو اسمرتی چاہیے قرآن میں کیا لکھا اگر یہ تمہیں یاد رکھنا ہے اسمرتی چاہیے میں گیتا قرآن کی فکر ہی نہیں کرتا اور کبھی اگر گیتا قرآن کا اولیخ بھی کرتا ہوں تو بھی اس کی فکر نہیں کرتا کہ لکھا بھی ہے ان میں ایسا کی نہیں لکھا ہے میں ناکپور میں تھا اور میں نے ایک بدھ کے جیون کی کہانی کہی کہ بدھے ایک راستے سے گجر رہے وہ ان کے بدھتو کے اپلبدی کے پہلے کی گھٹنا ہے وہ اپنے ایک سسس سے بات کر رہے ہیں ایک مکشی ان کے موپے آکے بیٹھ گئی بات جاری رکھی انہوں نے اور جیسا جہاں دور سے ہم کرتے مکشی کو ینتربت آنس سے اوڑا دیا پھر ٹھٹک کھڑے ہو گئے تچھن یاد آیا ہے کہ مکشی کو ہوسپوروک نہیں اوڑایا اور وہی ان کی سادھنا تھی وہی سادھنا میں وہ لگے تھی کہ پرتیک کرتے ہوسپوروک کرنا ینتربت نہیں اب مکشی تو تھی نہیں وہ توڑ گئی تھی مکشی کو کیا مطلب کہ تم نے ینتربت اوڑایا کہ ہوسپوروک اوڑایا مکشی کو کیا لینا دینا وہ تو ہاتھ دیکھ کے اوڑ گئی لیکن بدھ اپنے ہاتھ کو اٹھائے پھر سے جیسے کی مکشی بیٹھی ہو سس سے کھڑا ہو کے بھونچکہ دیکھتا رہا بدھ ہاتھ کو لے گئے سر کے پاس مکشی کو اوڑایا جو کی وہاں تھی نہیں پھر واپس ہاتھ کو نیچہ کیا پھر جہاں بات ٹوٹ گئی تھی وہاں بات شروع کی سس نے کہا میں بات تو بھولی گیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ آپ نے کیا کیا مکشی تو کب کی ہوئی چکی آپ پہلے اوڑا چکے اب کیا اوڑا رہے تھے بدھ نے کہا اب میں اس طرح اوڑا رہا تھا جیسے کی مجھے پہلے اوڑانا چاہیے بھول ہو گئی بھول صدھار کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ کس طرح اوڑانا اوچت ہوتا ہے وہ میں نے انبھوک کر کے دیکھا ایک بہت بھکشو میری یہ بات سن رہے تھے وہ رات مجھ سے ملنے آئے ان کا کہانی تو آپ نے بڑیت ہوت کہی لیکن میں ترپٹک پڑ چکا ہوں پورے ساسٹر بودھوں کے یہ کہانی کہیں ہے ہی نہیں تو میں نے کہا چھوڑ لینا چھوٹ گئی ہوگی لفنے والے بھول گئے ہوں گے وہ مجھے بہت بھوچکے ہوگے دیکھو انہوں نے کہا آپ کہتے کیا ہے پچیس سو سال بعد آپ کیسے صدھار کر سکتے ہیں ساسٹر میں نے کہا مجھے ساسٹر سے کچھ لینا دینا نہیں میں بدھتو کا سواد جانتا ہوں یہ کہانی گھٹنے ہی چاہیے بدھتو کی سادھنا میں جو لگا ہے اس کے جیون میں ایسی گھٹے ویسی گھٹے کوئی اور دھنگ سے گھٹے مگر یہ گھٹ نہ گھٹنے ہی چاہیے کئی طرح گھٹ سکتی انہوں نے کہا بات تو بلکل جمی بات سمجھنے بھی آئی کہ بدھتو کی ساری سادھنا ہی جاگ روکتا کی تو میں نے کہا کہ بس بات جمنے کی بات ہے بات سمجھنے کی بات ہے بدھتو کی انتردھارہ کے بپریت تو نہیں ہے بات انہوں نے کہا نہیں انتردھارہ کے بپریت نہیں ہے انتردھارہ کے بلکل انکول ہے تو پھر میں نے کہا کہ میرا اندر دھارا سے لینا دینا ساستروں سے مجھے کیا پڑی ہو ساستر میں تو ٹھیک نہ ہو ساستر میں تو ٹھیک میں کوئی ساسترگی نہیں ہوں اور نہ مجھے ساسترگی ہونے میں کوئی رس اس لیے میں جو ادھرن دیتا ہوں تم یہ مت سوچنا کہ ٹھیک ویسا ادھرن تمہیں ملی جائے مل بھی سکتا ہے نہ بھی ملے مگر سننے والے کو نشیت ہی لگے گا کہ میں اتنے بل پور وقت کہتا ہوں کہ ہونا ہی چاہیے بل کا کارن یہ نہیں ہے کہ ساستر میں ہے ہی بل کا کارن یہ ہے کہ میں اپنے انبھاؤ سے جانتا ہوں کہ ایسا ہی سکتے ہیں ساستر میں ہو تو نہ ہو تو سارے ساستر بھی نشت ہو جائیں تو بھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ سکتے ہیں سارے ساستر بپریت ہوں تو بھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ سکتے ہیں اور سارے ساستر پکش میں ہوں تو بھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ سکتے ہیں یہ اس مرتی کا سوال نہیں ہے یہ میرے بودھ کا سوال ہے اور تم مجھ سے اس مرتی کا گرمت پوچھو تم مجھ سے بودھ کا گرمت پوچھو میں یہاں اس مرتی سکھانے کے لئے نہیں بیٹھا ہوں اس مرتی سیکھنی ہو کٹھن ماملہ نہیں ہے ایک ہی راستہ خوب گھوکو اور کوئی راستہ نہیں ہے اس مرتی کا جو بھی یاد کرنا ہے خوب گھوکتے رہو بار بار دہراؤ تاکہ لگیر پڑ جائے کعبت تو سنی نا رسری آب جات ہے سل پر پڑت نسان پتھر تک پہ نسان پڑ جاتا رسری آتے جاتی رہے آتی رہے جاتی رہے کرت کرت ابھیاس کے جڑمتی ہو سو جان سو جان نہیں ہوتے خیال رکھنا جڑمتی تو جڑمتی ہی رہتے ہیں ابھیاس کتنے کرے ہاں اس مرتی ان کے اچھی ہو جاتی پنڈت ہو جاتی سو جان نہیں سو جان تو بات اور ہے اور جڑمتی بھی اگر کوئی پکتے ہی جڑمتی ہو تو یہ کہاوت بھی ان پر لاغو نہیں ہوگی رسی آتی رہے جاتی رہے گھز جائے گی رسی ٹوڑ جائے گی ان کے صلح پہ نسان وغیرہ نہیں پڑے گا اگر صلح مجبوط ہو تو کیا کرے گی رسی سجانند اگر کسی چیز کو یاد کرنا ہے تو دہراؤ دہراتے رہو اسی طرح تو پاتھ کر رہے ہیں لوگ بیٹھے روز صبح گیتہ کا قرآن کا دہراتے رہتے ہیں دہراتے رہتے ہیں دہراتے رہتے ہیں توتے کو بھی تم روج روج کہو کہ کہتے رہا ہو مٹھو رام 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 توتہ بھی گھبڑا جاتا ہے سن سن کے کہ رام 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 وہ بھی کہنے لگتا ہے کہ رام 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 توتوں تک میں اس مرتی آ جاتی مگر کوئی سجان نہیں ہو جاتا توتہ مجھ سے تو تم پوچھو بودھ کا گر بدھتو کا راج اس لئے مجھ سے بندت نہ راج کیونکہ ان کو آرچن ہوتی ان کو حیرانی ہوتی وہ سانستر کی بندی ہوئی لکیروں سے جیتے میں کبیر پر بولا تو کبیر پنکھیوں کے جو پردھان ہے ان کا پترہ ہے لمبا پترہ ہے کہ اور تو آپ نے سب اچھا کہا لیکن ایک جگہ آپ نے کبیر کی اس طرح بھی اچھا کی جو سانستری نہیں تو میں نے ان کو لکھوا دیا کہ وہ سانستروں کا درباد کی اس میں میں کیا کر سکتا ہوں مجھے جو کہنا ہے وہی کہوں گا سانستر کا سمردھن مجھے ملنا چاہیے اس کی نہ تو اپکشہ ہے نہ ضرورت ہے نہ پریوجن ہے میں جو بھی بول رہا ہوں اس کا پرمان میں ہوں اس کا پرمان کہیں اور نہیں ہے اس لئے میں ساری باتوں کو بل پور وقت بول سکتا ہوں ایسا بل اس مرتی کا نہیں ہوتا ایسا بل اس مرتی میں ہو ہی نہیں سکتا اور بھولنے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا اپنا انوہ بھولوں بھی تو کیسے بھولوں جو جانا ہے سو جانا ہے ادھر سے پوچھو ادھر سے پوچھو ہزار ڈھن سے پوچھو میں وہی کہوں گا جو مجھے کہنا ہے کئی لوگوں نے مجھے خبریں کی کہ آپ بھی گجب ہیں کبیر پہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کبیر ٹھیک اور میرا پہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے میرا ٹھیک اور ریداس پہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ریداس ٹھیک اور فرید پہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے فرید ٹھیک اور نانک پہ بولتے ہیں تو لگتا ہے نانک ٹھیک میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ان کے ٹھیک کو غلط ہونے سے کچھ لینا نہیں مجھے تو جو ٹھیک وہی بولنا ہے وہ تو بوتلیں ہیں سراب میں اپنی بھرتا ہوں اب بوتلوں سے سراب میں کیا فرق پڑتا ہے نانک کی بوتل کہ کبیر کی بوتل گگری کسی کی بھی انہوت میں اپنا ڈالتا ہوں اس لیے پنڈت ناراج ہوتے ہیں کبیر پنٹھیوں کا جو پنڈتا وہ ناراج ہوگا جو لوگ انبھو کی دشاں میں چل رہے وہ تو کبیر کے سمبند میں میں نے جو کہا ہے اس سے آلاتت ہو جائیں گی مگر کبیر کو پنڈت کی طرح پکڑنے والا آدمی ناراج ہو جائے گا اب کبیر جیسے آدمی کو بھی تم پنڈتا او ڈھنگ سے پکڑتے ہو تو حد ہو گئی تو تم کس کو چھوڑو گی کبیر نے کہا ہے مسیح کاغت چھوو نہیں کہ میں نے کبھی کاغت جو شاہی ہاں سے نہیں چھوی اور کبیر نے کہا ہے لکھا لکھی کی ہے نہیں دیکھا دیکھی بات مگر کبیر کو ماننے والے ان کے جو بڑے مہن تھے ان نے پتر لکھا بڑے گصے میں کہ آپ نے جو کہا یہ سانس کی بپریت پڑ رہا ہے اور کبیر کہتے ہیں لکھا لکھی کی ہے نہیں دیکھا دیکھی بات اور میں دیکھا دیکھی بات کر رہا ہوں وہ لکھا لکھی کی بات اٹھا رہا ہے اب کبیر کے ساتھ کون ہے میں ہوں یا یہ میں کبیر جیسے ویکتی کو جس نے کہا کہ دھائی آخر پریم کے بڑے سپندیت ہوئے اس کو بھی لوگ کتابوں میں پکڑے ہوئے پوتھیوں میں جکڑے ہوئے میری اسمرتی کچھ بہت اچھی نہیں مگر میں فکر بھی نہیں کرتا فکر کرو تو ارچن اس لئے بہت بار تمہیں یوں بھی ہو جائے گا کہ میں نے وہی کہانی کبھی بوکجو کے نام سے کہی کبھی رنجائی کے نام سے کہی کبھی بودی دھرم کے نام سے کہی کون فکر کرتا ہے میرے لئے یہ سب بودلے ہیں مجھے کہانی کہنی تھی کوئی بھی بہانہ وہ کھونٹیاں نے مجھے اپنا کوٹ ٹانگ نہ تھا ٹانگ دیا اب کھونٹیاں